ہی رہا دوستو آج کا جو بخاتر ٹی 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 لیگ کا جو میچ رہنے والا ہے کولاتا چوکلیٹ ورسے ڈی سی سٹارلیٹس کے بیچ میں میچ کھیلا جائے گا دوستو اس میچ کے بارے میں ہم یہاں پہ ریویو کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میچ کے اندر کوئی بھی اگر نیو پلیر آتا ہے تو اس کا ریکوڈ جو رہے گا دوستو وہ میں آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر اپ ڈیٹ کروا دوں گا اور ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ آپ جوئن ہو سکتے ہیں دوستو وہاں پہ جوئن ہونا کا فائدہ یہ رہے گا کہ آپ کو جو کوئی بھی نیو پلیر آئے گا یا پھر کوئی نیو کی پلیر رہنے والا ہے جس کا پرپورمنس ریسینٹلی لاشٹ میسج کے اندر نہیں رہا ہے ان کے جو ریکوڈ رہنے والے ہیں دوستو وہ میں آپ کو ٹیلیگرام کے اوپر اپ ڈیٹ کروا دوں گا لاشٹ کے پانچ سات میسج کا ریکو� ریکوڈ میں آپ کو وہاں پہ پر پروائیڈ کروا دوں گا چلیے دوستو اس ویڈیو میں اس میچ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کولاتا چوکلیٹ ورسے ڈی سی سٹارلیٹ کے بارے میں بات کریں دوستو کولاتا چوکلیٹ تھوڑی سی سٹرونگ ٹیم یہاں پہ رہنے والی ہے ڈی سی سٹارلیٹ میں سارے کی سارے انڈر نائنٹین کے پلیئر ہیں اور ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر بھی آپ کو کولاتا چوکلیٹ اچھا خاصا سکور دوستو پلس کے آس پ سکور آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے چلیے دوستو ڈریم ہیلونگ کی ٹیم بنانے سے پہلے ان دونوں ٹیموں کا جو ریکوڈ رہنے والے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم یہاں پہ ڈریم ہیلونگ کی ٹیم کریٹے کرنے والے دوستو کولاتا چوکلیٹ کی بارے میں بات کریں یہ تھوڑی سی بیٹر ٹیم رہنے والی ہے کمپیر کریں یہاں پہ ڈی سی سٹارلیٹ کے ساتھ میں کولاتا چوکلیٹ کے جو لاشٹ میچ کی جو لائن اپ رہی ت دوستو اسی کی حساب سے میں نے ان پلیئروں کا ریکوڈ یہاں پہ سیٹ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہر یہ پرساند کی بات کہیں دوستو بہت اچھے پلیئر ہیں لیکن ابھی بخاتری ٹی ٹیونٹی لیگ کے اندر پوری طریقے سے فلوپ چلے ہیں اس میچ کے اندر پورے آپ چانسیز رہنے والا ہے کہ یہ آپ کو چلتی ہوئے نظر آنے والے اس میچ کے اندر کیونکہ سامنے اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے انڈر نائنٹین کے پلیئر ہیں اتنی ٹیٹی سکس کے اندر چھتی سو پچیس رن ان کے نام رہے ہیں دوستو کی سٹائک ٹیٹ سے دوستو یہ رن بناتے ہیں اور ساتھ میں ان کی ایوریج ٹی 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 کے اندر پورٹی فائب کے آج پاس ان کی ایوریج رہتی ہے ٹی 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 کے اندر جب یہ ٹی 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 کھیلتے ہیں تو ان کے اندر اچھے کاسی اس میچ کے اندر آپ کو پرپورمس دیکھنے کو ملنے والی لاسٹ میچ کے اندر اوپننگ بھی کی تھی اس میچ کے اندر پوری چانسز ہے کہ پرپورمس آپ کو نکل کے آنے والی ہے اس 매چ کے اندر رنجیت مانی کی دوستو اس میں کے اندر بھی آپ کو کیپٹن وویس کیپٹن کے لیے برکل پرپیکٹ آپس ہے دوستو اوپننگ کرتے ہیں ہر میچ کے اندر پورے چار آور کر رہے ہیں اور ساتھ ہمیں پورے پورے چانسے ہیں دوستو اس میچ کے اندر ان کے دوارہ بھی آپ کو پرپورمس دیکھنے کو منلے والی ہے نائنٹی سکس مستس کے اندر 35 کی ایوریج رہتی دوستو ان کی ٹی ٹی ٹونٹی کے اندر 3079 ان کے نام رہی ہیں 120 ویکٹ بھی ان کے نام رہی ہیں اور اس سیزن کی بات کے اندر پوری طریقے سے فلوپ رہی ہیں ایک دو میچ کو چھوڑ کے باقی ہر میچ کے اندر یہ فلوپ رہی ہیں اس میچ کے اندر پورے پورے چانسے جائے ہیں ان کے ٹوپ اوڈر کا چلنے کا پورا پورا اس میچ کے اندر چانسے بن رہا ہے سامنے اتنی اچھی سکویڈ بھی نہیں ہے اور ہنڈرٹ پرسنٹ شہر ہو سکتا دوستو اس میچ کے اندر کی آپ کو گرینڈ لیگ کی ٹیم کے اندر یہ پلئئر کام کر جائے گا اس میچ کے اندر نکھل سریوانسون کی بات کے دوستو لاسٹ میچ کے اندر نمبر تین کے اوپر یہ کھیلے تھے تین رن بنا کے جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لاسٹ سٹارٹنگ کے تینوں چاروں پلئئر ہی کوئی بھی پلئئر تین چار رن ہی بنا کے سبی کی سبی آؤٹ ہوئے تھے لاسٹ میچ کے اندر نکھل سنینو آسن کی ریکارڈ دیکھیں دوستو سکس ٹو میچ کے اندر ٹارہ سو چوبیس رن تھرٹی کی آسپا سیوریز رہتی ہے تھرٹی تھری ویکیٹ بھی ان کے نام رہے ہیں لیکن یہ جیدہ تر بولنگ نہیں کرتے ہیں محمد اکیل کی بات کہیں دوستو ابھی تک ان کا اتنا زیادہ ریکارڈ نہیں ملا ہے نمبر چار کے اوپر لاسٹ میچ میں کھیلے تھے پرسٹ میچ کے اندر اوپننگ کی تھی انہوں نے دو میچ کے اندر مات تر اکیس رن ان کے نام رہے ہیں لاسٹ میچ میں پانچ رن بنا کے جلدی ہی آؤٹ یہ ہو گئی تھے ویسنور امیس کی بات کہیں دوستو یہ ان کا کی پلئر رہ سکتا ہے دوستو اس میچ کے اندر گرینڈ لیگ اگر آپ کو بین کرنی ہے تو یہ پلئر آپ کو گرینڈ لیگ بین کروا سکتا ہے کیونکہ ان کی ایوریج بہت ساندھا رہتی دوستو ٹی 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 ونٹی کے اندر سٹرائک ریٹ ان کی دوستو سے اوپر کی سٹرائک ریٹ سے یہ سکور کرتا ہے اٹیکنگ پلئر ہے دوستو اس کی بیٹنگ آنے کے چانسے تھوڑے سے کم لگ رہے ہیں لیکن اگر اس کی بیٹنگ آگئی اگر بیس پچیس بول کھیل گیا تو پیپٹی پلس کا سکور آپ کو ان کے دوارہ دیکھنے کو ملنے والا ہے چوبیس میچت کے اندر دوستو ٹرٹی فائی پلس ایوریج رہتی ہے ان کی ٹی ٹی ٹوونٹی کے اندر سو بیس میچت کے اندر اٹھ سو پچپن رن ان کے نام رہے ہیں اٹھارہ ویکیٹ بھی ان کے نام رہے ہیں لیکن یہ بولنگ نہیں کرتے ہیں پار ٹائم بولر رہنے والے ہیں سندیپ سنگھ کی بات کے اندر سپندیپ سنگھ کی بات کے اندر دوستو یہ بھی اٹیکنگ پلئر رہتے ہیں لیکن ان کی بیٹنگ آرڈر تھوڑا سا ان کا سمجھ میں نہیں آرہا دوستو مجھے کوئی پلئر کہیں پر بھی بیٹنگ کر رہا ہے جو ان کے کی پلئر رہتے ہیں وہ ٹوپ آرڈر کے اندر بیٹنگ نہیں کر رہے ہیں اس کو بھی نمبر چھے کے اوپر بیٹنگ مل رہی ہے اور ایک سو پندرہ میسج کے اندر تقریباً چالیس کی ایوریج ہے تھی دوستو ٹی ٹوونٹی کے اندر یہ بھی کی پلئر رہتے ہیں لیکن ان کا بیٹنگ آرڈر کا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کون سا پلئر کہاں کھیلنے والا یہ بھی شور نہیں ہے اس میچ کے اندر بھی کشنن الپول کی بات کے دوستوٹ لاشٹ میچ کے اندر تیانیس رن ضرور بنائے تھے لیکن دوستو یہ ایک بولر ہے دوستو انکو آپ ایک پیٹس مین یا آرلاونڈر کی طرح مت لیجئے گا کیونکہ لاشٹ میچ کے اندر تیانیس رن ضرور بنائے تھے انہوں نے لیکن یہ ایک بولر کی طرح ہی کھیلنے والا ہے تیس میں چیز کے اندر 93 رن ماچٹر ان کے نام رہے ہیں جن میں سیترے آنس رن جیرہ لاشٹ میچ کے اندر آئے تھے اور پچیس وکیٹ ان کے نام رہے ہیں réseام ریمیز کی بات کن دوستو لاشٹ میچ کے اندر وکیٹ dessusٹ کائے تھے لاشٹ دونوں میچن کے اندر وکیٹ چٹکا رہے ہیں اچھی اپسن رہنے والی دوستو چون ون میچ之 کے اندر چھ سو پینسٹ رن اور اٹھاون وکیٹ ان کے نام رہے ہیں ریزوان سببیر کی بات ہیں دوستو یہ بھی ان کے کی بولر رہتے ہیں لیکن ان کو بولنگ نہیں مل رہی ہے اور بیٹنگ میں بھی بہت زیادہ لو اوڈر میں کھیل رہے ہیں اس کا پورا نام دوستو محمد ریزوان سببیر نام رہتا ہے اس کا اور لاشٹ میچ کے اندر بھی ان کو بولنگ بھی نہیں ملی اور بیٹنگ بھی ان کو نہیں ملی ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر آپ کو بولنگ کرتے ہوئے مل سکتے ہیں میچ بہت کھیلیں دوستو اس پلیئر نے پان سو پندرہ میچے کھیلے ہوئے ہیں بارہ آزار سے اوپر رن ان کے نام رہے ہیں چسو سببیس ویکیٹ ان کے نام رہے لیکن لاشٹ میچ میں ہی بولنگ نہیں کی تھی اور اس سے پہلے میچ میں بھی انہوں نے اچھے خاصی پرپورمس نہیں کی تھی اور ہو سکتا ہے اس میچ کے اندر آپ کو یہ بولنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ان کے میچے کا اور ٹی ٹین کے میچے کا کوئی شور نہیں ہے دوستو کوئی بھی پلئر کہیں بھی بولنگ کے اندر آپ کو کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے منپریٹ سینین ان کے کی بول رہتے ہیں دوستو اکتالیز میچے کے اندر چپن ویکیٹ ان کے نام رہے ہیں ہر میچ کے اندر پورے کی پورے چار اور آپ کو کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں لاشٹ میچ کی بات کی دوستو چار اور کی تھے اور 49 رن دیئی تھے یہ یا پارپلے اور ریتھ ہور کے اندر بولنگ کرتے ہیں پورے پورے چانسزر رہتے ہیں وہاں پہ ان کے ویکیٹ ملنے کے چانسے سے بنے رہتے ہیں دوستو ہر میچ کے اندر پورے چار آور کریں گے شہر ہے دوستو ہر میچ کے اندر کرتے ہیں محمد زشان کی بات کے دوستو اٹھارہ میسج کے اندر پچیس ویکیٹ ان کے نام رہے ہیں لاشت میچ کے اندر دو ویکیٹ انہوں نے نکالے تھے پورے کے پورے چار آور یہ بھی کرنے والے ہیں ان کے جو ایکسٹر پلیئر رہیں گے دوستو ان کا ریکوڈ بھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ان کا بھی آپ اپنی ڈریم 11 کی ٹیم کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر یہ پلیئر کھیلتے ہیں تو ان میں سے جو اکھیل داس رہنے والے ہیں دوستو وہ کی پلیئر رہنے والے ہیں یہ ٹوپ اوڈر کے اندر بیٹنگ کرتا ہے اس نے نمبر چار یا پانچ کے اوپر بیٹنگ کرتا ہے ساتھ میں پورے چار آور بھی یہ کرتا ہے جناکہ ستو ترنگا بھی اگر کھیلتا ہے باگی جو پلیئر کا ریکوڈ بھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ان کا سکرن سورٹ لے کیا بھی رکھ سکتے ہیں ڈیسی سٹارلیٹ کی بات کہیں انڈر 19 کی ٹیم رہی ہے ابھی تک یہ میں نے بھی نہیں کیا ہوا ہے لاشٹ میٹس کی بات کہیں ہمیں بھی ہار گئی تھے دوستو میرے خیال سے اگر آپ ڈریم انڈوں کی ٹیم بناتے ہو اگر ڈیسی سٹارلیٹ پہلے بالنگ کرتے ہیں تو ان کے بولرز کو ضرور پک کیجئے گا بولرز چلنے کے چانسے سے رہتے ہیں کیونکہ وہ چرچہ راور کرنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک ایک آدھا ویکیٹ ان کے آتھ میں لگ جائے لیکن بیٹنگ میں ان کے کوئی بھی پلئیر آپ کو نہیں چلنے والا کیونکہ ان کے پاس پلئیر ہیں انہیں سارے سارے انڈر نائنٹین پلئیر رہنے والے ہیں لاشٹ میچ کی جو بیٹنگ لائن اپ رہی تھی اس کے حساب سے میں نے ان کے ریکارڈز کو سیٹ کیا ہوا ہے دوستو ویبو ویسوانی کی بات کنی لاشٹ میچ میں سات رن بنا کے آؤٹ ہو گئے تھے ساٹھ میچ کے اندر پندرہ سو باتیس رن ان کے نام رہے ہیں ریسا مکردی کی بات کنیدر تو یہی ایک پلئیر ہے جو ہر میچ کے اندر پرفورمانس نکال رہا ہے لاشٹ میچ میں بھی انہوں نے فپٹی لگائی تھی تیانتیس میچ کے اندر تین سو چورانویں رن ماتر رہے ہیں جن میں سے تقریباً ڈیڈ سو کیا سپاس رن تو انہوں نے بخاتی ٹی ٹونٹی لیگ کے اندر ہی بنائے ہوئے ہیں باقی یہ کبھی کبھی بولنگ کر لیتے ہیں لیکن لاشٹ میچ کے اندر انہوں نے بولنگیں نہیں کی تھی ریسا مکردی کبھی کبھی بولنگ کرتا ہے دوستو ہر میچ کے اندر یہ بولنگیں نہیں کرتا ہے تھرٹی تھری میچ کے اندر تین سو چورانویں رن تیس ویکیٹ ان کے نام رہے ہیں عبداللہ تاریخ کی بات کریں دوستو یہ بھی کبھی کبھی اپننگ کر لیتا ہے ساترن لاسٹ میچ میں بنائے تھے بتیس میچ میں سکس سیونٹی نائن ان کے نام رہے ہیں گیارہ ویکیٹ بھی ان کے نام رہے ہیں لاسٹ میچ کے اندر بھی انہوں نے بولنگ کی تھی چار آور کی تھی اکتالیس رن انہوں نے دیئے تھے سوریا سنگھ کی بات کریں دوستو چومالیس میچے تک اندر گیارہ سو ست سترہ رن ان کے نام رہے ہیں تیشota ق بھی ان کے نام رہے ہیں تیانیس میرےٰ لاسٹ ماچڈر ملزوں کے really ساروک امی نے کے نام رہے ہیں تیانیس meeچ کے اونک اللہ کے تیسی میں بنایای تھی کبھی کبھی اس میں رنچ کیوں 얘 ہنね بھائیں بہت ساروک Express呼ان ملزوں میں ساروک کنی کے بات کریں دوستو نے کبھی کبھی اوپننگ کر لیتا ہے کبھی یہ نمبر پانچ کے اوپر کھیل جائے نمبر پانچ کے لیا ہے کچھ سمنج میں نہ آ رہا اور سیٹھ سیٹھ کی بات کے دوستو یہ ان کے کی بولر رہتے ہیں لیکن ہر میچ کے اندر ان کی پٹائی بھی اچھی کسی ہو رہی ہے چار میچ چار آور انہوں نے کیے تھے لاشٹ میچ کے اندر انہوں نے دیئے تھے بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی اچھی کسی پرپورمیس رہتی ہے لیکن بیٹنگ میں بھی یہ بہت زیادہ لوگ اوڈر میں کھیل رہی ہیں لاشٹ میچ کے اندر نمبر ساتی آٹھ کے اوپر یہ آئے تھے میرے خیال سے چھاسی میچ کے اندر اور آور کی بات کے اندر دوستو دو آور کیے تھے 20 رن انہوں نے دیئے تھے بہت زیادہ پیلا گیا تھا ان کو بھی میتھو گورگے کی بات کے اندر دوستو 29 میچ کے اندر دوستو ستر رن 24 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں لاشٹ میچ میں تین آور کیے تھے ایک وکیٹ ان کے نام رہا تھا گیرہ کی ایوریج سے رن دیئے تھے تینتیس رن انہوں نے خرچ کیے تھے رچت گوز کی بات کے اندر دوستو 21 میچ کے اندر 20 وکیٹ ان کے نام رہے لاشٹ میچ کے اندر انہوں نے بولنگ بھی نہیں کی تھی ان کو بولنگ بھی نہیں ملی تھی یوگ سرمانے لاشٹ میچ میں 3 وکیٹ نکالے تھے دوستو 4 آور میں 23 رن دے کے 3 وکیٹ انہوں نے نکالے تھے 21 میچ کے اندر 23 وکیٹ ان کے نام رہے ہیں باقی ان کے جو ایکسٹر پلیر رہنے والا دوستو ان کا ریکارڈ بھی میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ان کو بھی آپ اپنے ٹیم کے اندر رکھ سکتے ہیں ان میں سے ساہد عبدالدولہ تھوڑا سا بیٹر اپسن رہیں گے دوستو اگر یہ کھیلتے ہیں تو شوال بابا کو آپ پک کر سکتے ہیں کبھی کبھی یہ بولنگ بھی کر لیتے ہیں باقی بیٹنگ میں اچھی خاصی ان کی پروپورمانس رہتی ہے تقریباً 40 کی ایوریج سے یہ رن بناتے ہیں دوستو 10 میچ کے اندر 412 رن ان کے نام رہے ہیں شہری سیٹی اپننگ کرتے ہیں دوستو پکیٹ کیپنگ کے اپسن میں ملے گا اگر یہ اس میچ کے اندر اویلیبل رہتے ہیں تو آپ ان کو بھی اپنی ٹیم کے اندر رکھ سکتے ہیں باقی ان کے پاس کوئی ایکسٹر پلیئر نہیں رہنے والا انڈر نائنٹین کی پلیئر ہیں دوستو باقی اگر ڈریم لیون ٹیم کی بارے بات کرنے دوستو یہاں پہ ہری پرسانت تھوڑا سا بیٹر اپسن رہنے والا لاشٹ میچ کے اندر اوپننگ کی تھی ٹیٹو ونٹی کے اندر پورٹی پلس کی ایوریج ان کی رہتی ہے باقی سب پندیپ سنگ بھی اچھی اپسن رہنے والی ہے ویبو بیسوانی کو یہاں پہ پک مت کیجئے گا یہ دونوں کے ساتھ میں آپ جا سکتے ہیں دوستو میں یہاں پہ ہری پرسانت کو یہاں پہ پک کرنے والا ہوں بیٹسمن کے بارے ہیں بات کرنے دوستو ایس باوا لاشٹ میچ کھیلے نہیں تھی لیکن یہ بھی اچھی اپسن رہتی ہے اگر یہ کھیلتے ہیں تو آپ ان کو پک کر سکتے ہیں میں ان کے ساتھ میں بھی جا سکتا ہوں اگر یہ کھیلتے ہیں تو رشو مکھر جی ہر میچ کے اندر پرپورمس نکال لیں دوستو ان کے یہی پلئیر ہیں لاشٹ میچ کے اندر بھی پیپٹی انہوں نے لگائی تھی این سریون نیوازن کی بات کرنے دوستو اس میچ کے اندر بھی چلنے کے پورے پورے چانسز ہیں سامنے انڈر نائنٹین کی ٹیم رہنے والی تو نمبر تین کے اوپر یہ کھیلتے ہیں تو چلنے کے پورے پورے آسہار اس میچ کے اندر بن رہے ہیں سوریا سنگھ کی بات کے اندر دوستو یہ اس ٹیم کے جو کی پلئیر رہتے ہیں ان میں سے یہ ایک رہنے والے لاشٹ میچ کے اندر بھی ان کی پرپورمس آئی تھی دوستو لاشٹ میچ میں انہوں نے تیاریس رن بنائے تھے یہ ہی ایک پلئیر رہے تھے جنہوں نے لٹ کر یہ میچ کو کھیل جا تھا تیاریس رن بنائے تھے کبھی کبھی یہ بولنگ بھی کر لیتے ہیں لیکن لاسٹ میچ کے اندر انہوں نے بولنگ نہیں کی تھی ساروک آمین کبھی کبھی اوپننگ کر لیتا ہے دوستو لاسٹ میچ کے اندر یہ نمبر تین سوری نمبر پانچ چھے کے اوپر یہ کھیلنے آیا تھا اور کوئی پرپورمس اس کے دورہ نہیں لگی تھی کولاتا کی طرف سے جی چتورنگا اوپننگ کرتا ہے دوستو اگر یہ اوائیلوی بھی لیتا ہے تو آپ ان کو بھی اپنی ٹیم کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر گرینڈ لکھ بھی ان کرنی دوستو اس پلیئر کے اوپر رسک ضرور لیجئے گا ویسنو رامیس دوستو یہ بہت زیادہ آٹیکنگ پلیئر ہے اس کی ٹی ٹی ٹونٹی کے اندر سٹرائک ہے دوستو پلس کی رہتی ہے لیکن بیٹنگ آنے کی چانسز ہے جس کے تھوڑے سے کم رہنے والے نمبر پانچ کے اوپر یہ کھیلے تھے لاسٹ میچ کے اندر اٹیکنگ پلیئر رہتے ہیں دوستو ہر میچ کے اندر یہ ان کی پرپورمیس رہتی ہے اگر ان کی بیٹنگ آتی ہے تو اور سامنے انڈر نائٹین کی ویک ٹیم رہنے والے دوستو چانسز پورے بنیں گے کہ یہ آپ کو پرپورمیس آپ کو نکال کے دے سکتے ہیں آل آنڈر ڈیپارٹمنٹ کی بات کریں دوستو میں نے یہاں پہ کرن دیمان کو یہاں پہ پک کیا یہ کبھی کبھی نمبر تین جہاں رکوک پر کھیل دیتے ہیں لاسٹ میچ میں تین ویکٹیس نے سوری دو ویکٹیس نے نکالے تھی رجید اتمانی کیپ ایکٹر رہنے والے دوستو کیپٹن وویس کیپٹن کے لیے بہت اچھی اپسن ہے اوپننگ کرتا ہے پورے چار آور کر کے دیر آئے اور آپ کو کیا چاہیے دوستو جرور لیشنٹلی ان کے پرپورمیس خراب رہی ہے لیکن یہ ہی ان کا کیپ لیر ہے دوستو ان کی ایوریج سامنے اس میچ کے اندر ویک ٹیم رہنے والے تو پوری پوری چانسز بنیں گے کہ اس میچ کے اندر آپ کو ویکٹ نکال کے دے سکتا ہے کیپٹن وویس کیپٹن کے لیے بلکل پرپیکٹ آف سن ہے دوستو مچ اور اس کو کیپٹن ملانے والا ہوں باقی آپ بھی اپنی دیکھ سکتے ہیں باقی ریکوڈ بھی ان کا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے شام رمیس کی بات کہیں لاسٹ دونوں مچت کے اندر ویکٹ سٹکائے ہیں دوستو باقی یہ بیٹنگ بھی اچھی خاصی کر لیتے ہیں باقی ان کی بیٹنگ آنے کی چانسز اس میچ کے اندر کم رہنے والے ہیں دوستو کیونکہ سامنے ویک ٹیم رہے گی تو بیٹنگ آنے کی چانسز ویسے بھی کم بن رہے ہیں اس میچ کے اندر باقی یہاں پر دوستو پریئرز کی بات کہیں دوستو یہاں پر عبداللہ تاریخ اتنی اچھی خاصی پرپورمس نہیں دے رہے ہیں اکھیل داس کو آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں دوستو اگر یہ کھیلتے ہیں تو بیٹنگ اور بولنگ یہ دونوں کر لیتے ہیں باقی اگر ان کی چانسز تھوڑے سے کم بن رہے ہیں کیونکہ ان کی پرپورمس بھی ساندار رہتی دوستو لیکن لاسٹ کے دونوں تینوں میچت کے اندر یہ اویلیبل نہیں رہی تھے دوسرے اپسن کی بات کہیں دوستو یہاں پر کوئی بھی اچھا اپسن نہیں ہے آر سبیر کو آپ یہاں پر پک کر سکتے ہیں لیکن لاسٹ میچ کے اندر ان کو بولنگ ہی نہیں ملی لیکن ان کا سکور بھی بہت ساندار رہا ہے دوستو یہ بہت سارے میچت کھیل چکا ہے تقریب پانسو سے اوپر میچت کھیل چکا ہے چیس سو سے اوپر ویکیٹ ان کے نام رہے ہیں ہو سکتا ہے دوستو یہاں آپ کو بولنگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں باقی پھلال میں ان کو پک نہیں کرنے والا میں یہاں پر کول آتا کہ زیادہ سے زیادہ بولنگ یہاں پر پک کرنے والا دوستو مندیب سنگھ کی بات کہیں ہر میچ کے اندر پوری چار ویکیٹ چار آور آپ کو کر کے دینے والا لاشٹ میچ کے اندر جرور ویکیٹ نہیں ملا ہر میچ کے اندر ویکیٹ نکالتا ہے اور اس میچ کے اندر سامنے ویک ٹیم رہنے والی ہے سٹارٹنگ کے آور کے اندر یہ بولنگ کرتا ہے پاور پلے کے اندر بولنگ کرنے والا تو وہاں پہ وکیٹ ملنے کے پورے پورے چانسے رہتے ہیں کرسنان پاول کی بات کہیں دوستو لاشٹ میچ کے اندر تیاریس رنجلور بنائے تھے لیکن یہ اے جے بولر ہی کھیلتا ہے دوستو ہر میچ کے اندر پوری چارہ اور آپ کو کرکے جنے والا ہے ایم جیسان کی بات کہیں دوستو یہ بھی آپ کو پوری چارہ اور کرکے جنے والا ہے لاشٹ میچ میں دو وکیٹ انہوں نے نکالے تھی یوگ سرما کو فلال میں نے یہاں پہ پک کیا دوستو اگر ان میں سے کوئی اگر ایکسٹا پلیئر اگر کھیلتا ہے تو اس کو بھی میں یہاں پہ رکھ سکتا ہوں یوگ سرما کی جگہ ہے فلال دوستو اگر اس ٹیم کے اگر ڈیسے سٹارلیٹ کے آپ زیادہ سے زیادہ بولر ہوئی ہی پک کیجئے گا کیونکہ بیٹسمن تو ان کی چلنے سے رہی بولر کو اگر پک کرو گی تو ایک دو وکیٹ وہ ضرور نکال کے دے سکتا ہے اگر ڈیسے سٹارلیٹ پہلے بولنگ کرتے تو بولنگ کو آپ ڈیسے سٹارلیٹ کے اگر پہلے بولنگ کرے گی تو آپ بولنگ کو ہی آپ اپنے ٹیم کے اندر رکھئے گا ڈیسے سٹارلیٹ کی بیٹسمن کو کم سکم رکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ڈیسے سٹارلیٹ اینڈر کے آس پاس ہی سکور کرنے والے زیادہ سکور ان کے دورہ نہیں دیکھنے کو آپ کو ملنے والا باقی یہاں کے پہیئے کیپٹن ووئس کیپٹن کی بات ہیں دوستو رجیزتمنی کو میں نے solvent کیپٹن بنایا ہوا ہے ووئس کیپٹن کی بات کریں تو آپ یہاں پہ سیام ریمیس کو ووئس کیپٹن بنا سکتے ہیں مندیب سنگھ کو ووئس کیپٹن بنا سکتے ہیں محمد جسان کو ووئس کیپٹن بنا سکتے ہیں باقی آپ ڈیسے سٹارلیٹ کے پلیئرز کو ووئس کیپٹن نہ بنایا تو ہی بیٹر رہنے والا ہے رجعت مانے اس میچ کے اندر چلے گا دوستو میرا دل کہہ رہا ہے اس میچ کے اندر یہ پلئئر چلے گا کیونکہ چار آر کرتا ہے دوستو اوپننگ کرتا ہے ساتھ میں چلے گا نہیں تو کہاں چلے گا یہ ساتھ میں اتنی سامنے اتنی ویک ٹیم آپ کو سامنے کھیلتی ہو انہیں جنرانے والی ہے انڈر نائنٹین کے پلئئر کھیل رہے ہیں سامنے تو یہ پلئئر نہیں چلے گا تو کون سا پلئئر چلے گا اس میچ کے اندر ایری پرسانت بھی چل سکتا ہے دوستو اپننگ کرتا ہے لاسٹ میچ کے اندر اپننگ کیجئے اس کے بھی پورے پورے چانسے رہیں گے کہ اس میچ کے اندر یہ بھی آپ کو پرپورمنس نکال کے دے سکتا ہے باقی دوستو ان میں سے کوئی بھی پلیئر اگر اپ ڈیٹ رہتا ہے کوئی بھی پلیئر نیو آتا ہے تو اس کا ریکوڈ میں آپ کو ٹیلیگرام کے اپر اپ ڈیٹ کروا دوں گا